اے ایمان بالو شراب اور جوہ اور بدھ اور پانسے یہ سب نافاک کام آمال شیطان سے ہیں سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہے کے سبب تمہارے آپس نے دشمنی اور رنجش ڈلبا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نمات سے روک دے تو تم کو ان کاموں سے باز سہنا چاہے اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی ادارت کرتے رہو اور درتے رہو اگر مو پھیروگے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے جو لوگ ایمان دائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جبکہ انہوں نے پرہیس کیا اور ایمان دائے اور نیک کام کیے پھر پرہیس کیا اور ایمان لائے پھر پرہیس کیا اور نیک اکاری کی اور خدا نیک اکاروں کو دوست رکھتا ہے مومنوں کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانیت تھی تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈڑھتا ہے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے وہ مال دوزک کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیچھیں دا دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مہینہ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں بارہ ہیں یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کتابِ خدا میں برس کے بارہ مہینے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے چار مہینے عدب کے ہیں یہی دین کا سیدھا رستہ ہے تو ان مہینوں میں قتالِ ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ خدا پریزگاروں کے ساتھ ہے